بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب جنرل اثر دورانی سابق آئیے سائی کے جو ہیڈ رہا چکے انہوں نے کہا کہ دو دن میں تحریک انصاف کو دہشتگرد تنظیم بنا کر یہ ڈیکلئر کرنا چاہ رہے ہیں دہشتگرد اس ویڈیو کے تین حصوں میں میں آج بات کروں گا ایک جو اہم واقعات رونما ہو چکے کل سے اب تک چیدہ چیدہ خبریں ان پر تبصرہ اور دوسرے حصے میں وہ تمام سوالات جو ہمارے ذہن میں اس وقت گونج رہے ہیں ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور اس سے مجھے فیڈم بیک ملتا ہے کہ آپ تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے یا نہیں سب سے پہلے اہم خبریں کہ حافظ کی چال الٹی پڑ گی امریکن جو کمانڈ سنٹرل کا سب سے بڑا کمانڈر ہے اسے امریکہ سینٹرل میں طلب کیا گیا کہ بتاؤ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ عالمی منظر نامہ بدلہ ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے ایسے اتحاد جو آپ سوچ نہیں سکتے تھے مشرق وستہ کی بدلتی ہو سیاست سعودیہ کا ایرانی صدر کو دورے کی دعوت بشار الاسد متحدہ عرب امرات پہنچ کے ترکی کے صدر کا گیارہ سال بعد مصر کا دورہ چینی صدر شی جی پنگ روس جا رہا ہے اور ہمارا حافظ اور اس کے ڈیٹی کردار ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پولیس کے استیفے بھی آنا شروع ہو چکے ہیں اب تک دو سو سے زائد پولیس کے چھوٹے بڑے افسران جو ہے وہ فورس چھوڑے ہیں عمران خان کا پیغام کام کر گیا ہے اور حافظ کے بارے میں انٹرنیشنل اتجاج اور اس کے علاوہ جو مریم نواز کا جو نارا تھا نا یہ جو دشدگردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے اس کی گونج اب دنیا بھر میں سنائی دی جا ہے الیکشن ہر حال میں ملتوی کفانے کا پلین رانہ سناؤلہ دو صوبوں کے الیکشن کے ریزلٹ نہیں مان رہا ڈیٹی ہری ڈیٹی ٹرکس پکڑی کی عمران خان کی اسلامباد پیشی پر جو نامعلوم افراد کون نکلے عمران خان کے قتل کا پلین تصویر کے ساتھ تحریک انصاف کے لوگوں پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے زمان پارک جو آپریشن ہے وہ امکان ہے ہاؤس ریسٹ کا بھی امکان ہے اور زیاء الحق کا روحانی بیٹا لندن کی گلیوں میں کافیاں پھڑکا رہا ہے اور اصلی بیٹا جا کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گئے کمپنی شدید ناراض اسٹیبلشمنٹ کے تینوں کارڈ ناکام یہ تین کارڈ کون سے ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے زمان پارک عمران خان کی گرفتاری آپ کو پر دوبارہ حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں پورے لاہور کے تھانے سے نفری اکٹھینوں نے کی ہوئی ہے آنسو گیس کے شل اکٹھے کی ہوئے ہیں ڈنڈے دیگر سامان ان کے پاس تین کارڈز ہیں پہلا لاہور میں پنجاب میں زمان پارک پر جس ایک قلعہ کی طرح یلغار کریں اور جتنے بھی میرے جیسے لوگ بھی ہیں وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ خان صاحب کو پشاور جلے جانا جائے اور جو ہی عمران خان پشاور جائے نگران حکومت سیکٹر چارج آئی ایس آئی یہ تمام مل کر پنجاب میں جو تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہیں ٹکٹ ملے گا جنہوں نے جیتنا ہے پہلے انہیں خریدنے کی پھر ڈرانے کی اور پھر الیکشن کو تباہ کرنے کی کوشش دوسرا کارڈ ان کا یہ ہے کہ اگر عمران خان نہ جائے تو پھر گرفتار کر لیں وہ خود عمران خان نے کل ساری تفصیل سے آپ کو بتا دی میں اسے دورا کے ٹائم بچا لیتا ہوں خان کی گرفتاری کے انہیں فائدہ کیا ہوگا یہ انہیں پتہ ہے تیسرا جو ان کا کارڈ ہے وہ بڑا خطرناک منصوبہ ہے پاکستان میں سیول وار شروع کروانے کا اور یہ میں آپ کو بڑی سے مداری سے بتا رہا ہوں سادہ کپڑوں میں ان کمپنی کے ہر کارے زمان پارک بھیجیں گے جو تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کارکن بن کے شر پسندی کریں گے بہانہ بنا کر زمان پار کر پھر پولیس اور رینجرز کے لیے پٹے ان کے کھل جائیں گے اور وہ پوری کوشش کریں گے وہاں نوجوانوں کو اشتال دلائیں غصہ دلائیں مشتعل کرنے مبارے اور اکبر بکتی والی وردات یہ کر جائیں اس منصوبے میں ان کے ساتھ حامد میر، طلد حسین، سلیم صافی غریدہ، اسمان شرعزی وہ تمام لوگ جو بغض عمران میں مختلہ ہیں یہ لوگ بقاعدہ طور پر ریاست کو تحریک انصاف کے ورکرز پر تشہدد کے لیے اکسابی رہے ہیں آپ ان کے ٹوٹرز کاؤنٹ شیک کریں وہاں پر پوسٹ دیکھیں کیا لگا رہے ہیں یہ وہ پروپاگینڈا ہے جو لال مسجد آپریشن کے وقت یہی اسی طرح کے لوگواردات کرتے رہے ہیں این وقت پر جب مشرف نے حملہ کی یہ سب لوگ بھاگے بیچ میں سے مریم نواز کے ویڈس ایپ کے گروپ لوگ بقاعدہ طور پر منصوبہ پنڈی سے ریاست کے خلاف ایک گناہو نہ کھیل کیونکہ مریم نواز آپ کو دیکھتا ہے ایک ذہنی مریض عورت تشدد پسند عورت یہ عام خاتون تو دیکھیں کسی کو مار کھاتے نہیں عورت دیکھ سکتی لیکن یہ ویڈیوز دیکھتی ہیں بعد میں جس طرح وہ لوگ ڈارک پپے پیسے دیکھے تشدد دیکھتے ہیں یہ وہ کام کرتی ہیں عمران خان کا وہ بیان آپ کو یاد ہوگی اس نے کہا تھا پنجاب میں پنجابی میں کہا تھا کہ جرنیل بوس دن لے کر سلک پر بیس پچیس ہزار لوگ نکل ہیں تو ان کا پشاب نکل جاتا ہے یہ اسے نہیں بھول رہے انہیں لگتا ہے عمران خان ان کا پشاب نکلوانا چاہتا ہے عمران خان چاہے تو لکھو لوگ لے کر عدالت پہنچ جائے جرنیل تو جرنیل جج کی بھی اندر شلوار گیلی ہو جائے لیکن وہ کرتا نہیں ہے لوگ پوچھتے ہیں باربر خان نے ایسا کیا جرم کیا جان نہیں چھوڑ رہے آپ پاکستان کی تاریخ اٹھائیں وزیراعظم دیکھے تمام اس طرح کا سلوک کسی کے ساتھ نہیں سات مرتبہ قاتلہ نہ حملہ ہوا ہیلیکاپٹر سے لے کر کافلے کی گاڑیوں کو آگے لگائی گی خان کی گاڑیوں کے ٹائر پر برسٹ بارے گئے وزیراعباد میں ایک حملہ تقریباً کامیاب ہو گیا کھانے میں زہر دلانے کی کوشش کی گی سو مقدمات کرنے کی کوشش آخر وجہ کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پوری کوشش ہے کسی طرح ملک میں سیول وار شروع ہو کیونکہ معیشت کے جو حالات ہیں دیکھیں یہ معیشت نہیں سبال سکتے ایک سو تیس ارب ڈالر کا قرض ہے چین نے ان کی گردن پر ہاتھ رکھو کہ ہمارے پاور سیکنٹر کے ڈیڈ ارب نہیں کالو جلدہ جب عرب امرات سعودیہ ایران اور روس وہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں پہلے عمران خان کا جرم یہ ہے کہ اس نے اس پیٹرو ڈالر کو چھیڑا جس میں انیس سو چوہتر میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا عراق اور لیبیا نہیں مانے وہ بغاوت کر گئے باقی اوپے کے تمام ممالک مان گئے پھر انیس سو تریپل آپ یاد کریں اندوستان اور سوویت یہ یونین اپنی کرنسی میں تجارت کا معاہدہ کرتے ہیں روس روس ایران سعودیہ کے ساتھ اب اپنی کرنسی تجارت کی طرف لے کے جا رہے ہیں دوہزار انیس میں عمران خان نے چین کے آپ کو پتا ہے روپوں جین کے ساتھ روپوں کی تجارت کے ڈیل تاکہ امریکہ کی غلامی سے نکلیں لیکن یہ حافظ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے غیر ملکی آقا یہ کسی صورت میں نہیں ہونے دینے چاہتے ہیں مشرق وستا کے حالات میں نے آپ کو بتایا ہے اسٹیبلشمنٹ دیکھیں حافظ اور باجوا باقیات ان کی حالت وہ ایک بستی تھی نہیں آپ نے واقعات پڑھا ہوگا سنو گا دعا کرتے تھے کہ یہاں اللہ کرے بس اُلٹ جائے پھر ان مسافروں کی لوٹ مار کر کے اپنا گزارہ چلاتے تھے افغانستان میں اب کوئی جنگ نہیں عرب دنیا ان کی محتاج نہیں انہیں فوج کی ضرورت نہیں رہی ایران سعودیہ قریب آ چکے ہیں مسئلہ کا کوئی مسئلہ نہیں رہا چین ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر کر رہے اب انہیں جو کچھ کرنا ہے اپنے ملک کے اندر واردات کرنا ہے تاکہ اپنے مالکوں کو بتائیں کہ دیکھو ہمارے اتھیار طالبان کے ہاتھ لگ جائیں گے جلدی جلدی ہو اب اسی تناظر میں آپ پہلے اسحاق دار کا آئی ایم ایف کے حوالے سے بیان دیکھیں جو لانگ ریج میزائلوں اور نیوکلیر ہتھیاروں کا بیان وہ پڑھیں آپ اس کو اس نے سینٹ میں دیا ہے اس کا پھر بڑا ثبوت آپ دیکھیں دلیل دیکھیں یہ کہ امریکہ کا سب سے بڑا جنرلز ہے سینٹرل کمانڈ گا کمانڈر جنرل مارکر کے رولیا وہ امریکی سینٹ میں ہتھیاروں کے متعلق سروس کمیٹی کے سامنے اپنا حلف نامہ ٹیسٹیمونی دے رہے سینٹرل میں اسے سوال پوچھا جا رہا ہے بھئی پاکستان کی نیوکلیر پروگرام کا بتاؤ سیاسی حد میں استحقام ہے معاشی مسائل ہیں ملک تو دیوالیہ ہونے جا رہا ہے یہ اتھیار سیف ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں میری آرمی چیف جنرل آسم منیر سے بڑے اچھے تعلقات ہیں میری بات ہوئی ہے پاکستان کا بجٹ پاکستان کی معاشی صورتحال سیاسی صورتحال دہشتگردی سب کچھ موجود ہے لیکن اتھیار محفوظ ہے اب وہ تمام لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے وہ انہیں چاہیے نیپال چلے جائیں کیونکہ سبل قوار کروانے کا مقصد یہ ہے یہ مارشلال لگتا ہے یہ امریکہ کو مغرب کو بتائیں گے کہ یہ اتھیار اسی صورت میں محفوظ ہے جب ہم حکومت میں ہیں امید ہے آپ کو اس کی بڑی وجہ دیکھیں عالمی منظرنامے میں صورتحال دنوں میں بدل رہی ہے سعودی بادشاہ ایران کے صدر کو سعودی عرب لار ہے محمد من سلمان آپ سوچ سکتے تھے کچھ عرصہ پہلے تو ایسا ہو سکتے دنیا پوری بدل رہی ہے اقتصادی بلوک بن رہے ہیں نئے اتحاد بن رہے ہیں سارا یکرین کی جنگ کے اثر میں نئے بلوک بن رہے ہیں ہر کوئی اپنے اپنی پروٹیکشن انحفاظت کاروبار کے چکر میں سوائے ان کے یہ اندرونی ساری طورہ ایدھر لگا رہے ہیں آڈیو ویڈیو محالفین پر سنچریان خان پر حملے مطلب اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلوں کو یہ سوچ نہیں ہے کہ خون خرابہ کیے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے ترکی ایران شام روس سعودی عرب چین عرب امراض یہ میں نے جو سات مبالک کا نام لے یہ عادی دنیا ہے طاقت میں روس چین دولت میں سعودی عرب عرب امراض سعودی عچین فوج میں ترکی ایران چین روس آپ ذرا یہ لسٹیں نکال کے دیکھیں ان مالک کہاں رینکنگ میں کھڑے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا یا ان کی مخالفت کرنا اور پاکستان کہاں کھڑا ہے مشرق مستہ میں یہ جو جغرافیائی سیاست بدل رہی ہے دیکھیں شام کا صدر بشار الاسد عرب امراض جو لوگ میرا چینل دیکھتی ہیں میں اس پر پولٹس پر کھل کے بات کرتا ہوں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تعلقات کا کیا لیول تھا میں اس پر بڑی تفصیل بتا چکوں ہوں پہلے سعودی عرب کا ترکی کے سٹیٹ بینک میں پانچ عرب ڈالر رکھنا چین اور روس کی سرپستی میں نیا ورلڈ آرڈر یہ نیا اتحاد ہے جہنوں کو شاید نہ نظر آئے سمجھ آئے دیفالٹ کے دہانے پر واحد مسلم ایٹمی طاقت سعودی عرب نے آسان شرائط پر قرضے دینے سے انکار کر دی صاف اب ادھر کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں کون سا ملکی مدد کر رہے گا بقبوزہ کشمیر میں وہاں وہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کر رہے ہیں فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ عرب امراد عمر نامی گروپ پانچ سو کروڑ انڈیان روپے ہیں ایک ہزار پاکستانی روپے کروڑ ایک ہزار کروڑ پاکستانی انویسٹ کر رہے ہیں مقبوزہ کشمیر میں ان کی خارجہ پولیسی ایک چھکے کے ہاتھ میں دیئے ہیں جس کا سوائے پتہ نہیں ہم جنس پرستی کی کچھ پتہ نہیں نوے ممالک اس نے دورہ کیا سارے وہ بائی فرن ڈیریکٹ انویسمنٹ مقبوزہ کشمیر میں اور یہ زمان پار فتح کرنے نکلے ہوئے وہ مولی فضل امان کی سب سے بڑی خواہش جو پوری کرنی دی ایک تو سب منسٹر ان کلب میں وہ سرکاری بنگلے میں شفٹ ہو گیا دوسری اس کی خواہش تھی وہ کہتا ہے زمین گرم کروں گا وہ زمین یہ رینجرز اور فوج کی طاقت پر دی گنڈا پور پر تین حملے ہوئے دو اس کے بندے شہید ہو گیا تحریک انصاف کی بڑی لیول کی قیادت کو اس راستے سے ہٹا رہے ہیں یہ لسٹیں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ادھر میرے ساتھ چال رہی ہوں گی شاید ادھر یہ اس طرف اس میں آپریشن کی تیاریاں ہیں ان تمام لوگوں کے نام جنے ٹکٹ دیا جا رہا ہے صبح تین بجے پولیس کو بلا لینا فیرونیت کی انتہا تک پہنچ چکے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں ابھی وہ شفقت محمود کے گھر پر چھاپا مارا احسان نیازی عمران خان کا بانچا ہے زمانت اس نے کرائی دہشتگردی کی دالت کے سامنے سے اٹھا کے لیے مطلب کوئی انہوں نے اخلاقیات تو چھوڑے ہیں یہ گھنڈاپور کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے یہ تین مختلف مقامات پر قاتلانہ حملہ ہوئے گھنڈاپور سب سے دلیر آدمی بولتا ہے جھنگ میں بکر فاؤنڈری پر پہلا حملہ اس سیدھے فائر اس کی گاڑیوں میں مارے ہیں پھر اس کے سرائے مہاجر پر دوسرا حملہ ہوا اس کے تین گھن مین اور ایک گاڑی وہاں ان بیچاروں کا کوئی پتہ نہیں ہے اب میرے شہید وہی ہوں ہے شاید پھر داجل چیک بوس پر تیسا اس پر بھی فائر مارے ہیں گھنڈاپور کہاں سے آیا ہے وہ وہ پاکستانی نہیں ہے کیا کیا ہے اس نے جرم کیا کیا ہے ریلیاں کا ٹھیک کر لیا عمران خان کیلئے سے یہ خانہ جنگی کی طرف سیول وار کی طرف لے کے جانا ہے خان کا بڑا حصلہ ہے خدا کی قسم اس حکومت کو اس ملک کو تباہ کرنے کا ٹھیکہ ملا ہوا ہے عمران خان لاہور میں رہ رہا ہے اس لحاظ سے بہتر ہے دیکھیں پختون تو مزاہمت کرتے ہیں اگر وہ پشاور جلے وہ نہیں خاموش بیٹھتے اب پنجاب بھی مزاہمت کر رہا ہے یہاں پر کوئی واردات کر کے پختون پشاور میں جوڑ سکتے ہیں کوئی ڈرون حملہ کوئی مزائل مار دیں نام پختونوں کا لگا وہاں ایک آپریشن شروع کر دیں ابھی دیکھیں وہ زمان پارک کی آپ کو بتاؤں گا جو دو خواتین مریم نواز آل جی ایک جرنل کی بیٹی نکلی حالانکہ جو دوسری وہ ان کی مسلمی نون کے سیل کی ان کے بارے میں ایک خاتون کو مارنے کا انہوں نے پلان منا ہو مار کے تاکہ وہاں موجود جو خیبر پختون خواہ کے لوگ ہیں ان پر لگائیں اور پھر آپریشن شروع کر دیں یہ چیزیں ہم آپ کو بتا تھا کہ آپ اسے الیٹ ہو جائیں اور وہ ایک آرمی کی ہیں اور ایک نون لی کی کونسلر کا الیکشن لڑ چکی ہے عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے گرینڈ آپریشنز زمان پارک پر کرنے کی واردات دیکھیں یہ جو مرضی کر رہے ہیں جس طرح کہتے تھے نا اکھتر میں مجیب کو نہیں چھوڑیں گے اکھتر میں انہوں نے بنگالیوں کے ساتھ یہ کیا تھا ان سے میں مایوس ہو گئے تھے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ آج پختون قوم سے مایوس ہے انہوں نے پتا ہے یہ شیخ مجیب کے ساتھ کھڑیں ادھر نے پتا ہے یہ خان کے ساتھ کھڑیں خان کو نہیں کیلہ چھوڑیں گے جس طرح بنگالیوں کو جلسوں میں ایک گلیاں دیا کرتے تھے وہ بھٹو کا بیان ریکارڈ پر ہے صحافیوں سے بنگالیوں کے خلاف بیانات پورا پورا اخباروں کے کالم ان کے خلاف آج پختون قوم کے خلاف بکواس کر رہے ہیں فضل الرحمن اے این پی جمعیت یہ سب لوگ تو وہاں خیبر پختون قوم سے فارغ ہیں بنگالیوں پر ظلمت ستم ادھر پختون قوم پر ظلم ان کی حالت بولے کتے کی طرح نا جس کا پٹا اتار دے نا مو سے جھاگ نکل رہی ہو بیماریوں سے بھرا غلازت بدبودار ناپاک کپڑوں کو ٹچ کرے تو ناپاک کٹ دے تو چوبی ٹھیک ہے یہ ڈرٹی ہیری جو بیس سے پچاس لوگ کل لے کے گیا نا وہاں عمران خان کی آمد پر ہاتھوں من کے وہ زپ لوک تھے وہ زپ لوک آپ نے دیکھا اکثر سامان باندھنے کے لئے انگلیش فرما خاصوں کا مخالف ہے جی فوج کا مخالف ہے جی اور ماضی میں لوگ آپ سے محبت کرتے تھے بیانیاں بک جاتا تھا اب مذہبی لوگوں کو اس کے بعد چھوڑا جاتا ہے کیونکہ مولیویوں کی آپ کو دیکھتے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں قسموں میں لارڈ سپیکر کی وجہ سے مسجد کا لارڈ سپیکر استعمال کرتے ہیں جس طرح انہوں جمعہ پہ خان پہ پومندیاں لگانے کی بات کی پھر یہ شیعہ سنی وہابی بریلوی کا شروع کر دیتے لڑائی کر وہاں کے اسٹیبلشمنٹ لے اب یہ مصروف تھے دیکھ لیں کوئی اثر کا مسئلہ ختم ہوگی سارے پھر کسی کو گستاک کہلا کے کسی کو ایرانی لابی کسی کو سعودی لابی کسی کو یہودی ایجنڈ بنا کر یہ وقت کے ظالم کے ساتھ مولوی کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح زیاؤلہ کے دور میں انہوں نے کیا مشرف کے دور میں باجوا کے دور وہ مولوی مدنی ایک ٹک ٹاکر اس کی صرف سننے باتیں مذہبی جماعتیں اسی لیے زیادہ تر ان کے ساتھ ہوتی ہیں سوائی چند کو چھوڑ کے آج خان کے ساتھ کھڑی ہیں پھر صحافیوں بد کردار لوگوں کی سہستدانوں کو استعمال کر کے ماضی کی تصاویر ویڈیوز آڈیو یہ حامد میر سلیم صحفی طلعہ حسین اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرنا جو ان کی پی رول پہ کام کرتے ہیں جمپ بارک انٹی اسٹیبلشمنٹ جمپ بارک پرو اسٹیبلش یہ ان کی سب سے خطرناک باردات ہوتی ہے اور اس میں مخلص لوگ وہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں ایک سو رو بیشتہ جیسے آریف علوی ہے اس کو انہوں نے مستقبل دکھایا پاکستان کو ٹھیک کر لیں گے وہ بندہ بک جاتے ہیں وہ غلیظہ بدبودار لوگ بھی ان کے ساتھ فضل الرمان مریم نواز زرداری پھر پارٹی کے اندر پیرا شوٹر آتے ہیں جیسے وہ جعوید حاشمی فیصل وڈا ٹائپ ایس اکبر ہو جا وہ ایک لاہور کا میراسی اس کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا چلیں دفع کریں پیپلز پارٹی کے جیالوں سے آپ آج پوچھیں وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں بڑے 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 بات ہوتی ہے میری خان دوبارہ نہیں آئے گا کیوں بھی وہ فوج نہیں مانتی اب بھٹو کو مارنے کے بعد بے نظیر کو مارنے کے بعد یہ جیالے سارے توبہ طائب ہو گئے اپنے لیڈر زرداری کی طرح کیانی کے سامنے جس طرح وہ لیڈ گیا سننڈر کر گیا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کو مہرہ ہے زرداری اب جیالے بھی بیٹھ گئے جھاگ کی طرح اور جرنیل رانی کلیجہ چبانے والی وہ لاکھوں کا میک اپ کر کے کروڑوں کے کپڑے برینڈڈ بیگ ہینڈ بیک جوتے پرفیوم گوچی ارمانی پین کے سوال بھیج دیتی ہے رپورٹرز کو یاد کرو بھی رٹا مارو پھر اس کی ٹیم اس کو تیار کرواتی ہے ایسے انٹرو کیسے دینا ہے بیٹھنا کیسے اٹھنا کیسے پھر چھتالیس چینلز اس کا وہ پورا خطاب پوری اس پر نشر کرتے ہیں میڈیا میں اشتہار سیٹھوں کو دڑا دڑا پھنکتے ہیں دنیا نیوز جیو سما اور ٹی وی پہ آتی ہے تو لوگ کپلاشر آخری شکل نہیں دیکھتے اس کی ادھر خان سادہ سیشل وار کے میں تصبیح پکڑی میرا میرا میرو فون سے اچھا ہوگا میرا سٹوڈیو خان کے سٹوڈیو سے اچھا ہوگا وہ موبائل پتہ نہیں سکرین پر بناتا ہے آتا ہے لوگ چپک جاتے ہیں سکرین کے گورے کالے جو مرضی چھوڑ کے کام سارے خان کی بات سنیں انٹرنیشنل اخبارات کی ہیڈ لائن پر اس کا نام کسی میڈیا کا منجن اس کے بغیر نہیں بکھ سکتا یہ بات ڈاکورانی کو سمجھ نہیں آرہی کہ دلوں میں محبت اللہ کی ذات ڈالتی ہے دل اللہ کی دو انگلیوں میں تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے دیکھیں میں پیغام اسی دینا چاہتا ہوں زمان پارک میں آنے والوں لوگوں کی تلاشی لیں کسی اتھیار کوئی ممنوع مواد آپ کے پاس نہیں ہو چاہیے کسی قسم کے انتشار کی طرح موقع نہ دیں بلکل نہ دیں آپ جیتے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے پرچم بھی کل پیٹ کے آج نظر رکھیں اس پر یہ گسیں گے آپ کی صفوں میں یہ مشروع میں اس لے نہیں دے رہا کہ آپ عمران خان کی جماعت ہیں یہ میں مشروع اس لے دے رہا ہوں اپنے پاکستان کو بچانا ہے یہ بھاری اس لے سے پہلے پولیس پر کریں گے وردات پھر آپ کو دشتگرد ثابت کریں گے یہ ملٹری آپریشن کر دیں گے آپ کے اوپر یہ اس وقت میں نے بتایا ان کا کھل گئے ان کا یہ ہف ہف کر رہے ہیں کسی گمنام مجاہد کسی خاموش مجاہد نے آپ کی مدد کے لئے نہیں آنا اگر یہ مدد کرنے والے تھے انیس سو اکتر میں اس طرح اپنے سامنے تیس لاکھ بنگالیوں سے ظلم ہوتے نہ دیکھتے آپ کے ساتھ کیا ظلم ہوا کتنے خاموش مجاہد ہیں کوئی نہیں آیا کوئی استیفہ نہیں دیتا کوئی نوکری نہیں چھوڑتا یہ سارے اندھے نہیں ہیں جو دیکھ رہے ہیں سب کو نظر سب کی گھرونوں کو پتا ہے سب ٹی وی رکھتے ہیں سب سوشل مجھے دیکھتے ہیں کوئی مفادات میں کوئی ڈر کے کوئی خوزد ہے اپنی چند ہزار روپوں کی نوکری کے لئے کوئی بھی نہیں آئے گا آپ لوگ مجاہد ہیں آپ کھڑے ہیں اس غلط فہمی میں نہ رہیں کوئی گمنام مجاہد خاموش یہ چورن بند کریں مجھے نفرت ان ناموں سے عمران خان کو کوئی حمدہ دے عمران خان کے ساتھ آکڑا ہوا میرے اچھے دو شیخ وقاس اور چھوڑی پرویز علیہ کو نہ بھولیں اور چھوڑے سانوں کو شیخ رشید اسٹیبلشمنٹ کا سب سے اہم بندہ عمران خان کو کہہ رہا تھا گرفتاری کسی صورت میں نہیں دینی خان اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو کہ اللہ دل پھیرتا ہے کسی کا تو ضرورت نہیں رہتی کسی خان ملنگ آدمی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پولیس کے افسران اس وقت جو کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں استیفے دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ظلم کر سکتے دل میں سینے میں کوم کا درد دکھر نہیں کھڑا ہوگا ظالم کے ساتھ رزق وعدہ اللہ کا ہے یہ خاموش مجاہد یہ گمنام مجاہد یہ ان چیزوں میں مت پڑھیں میں کوئی بلکل نہیں تسلیم کرتا کوئی آسانی ہے دل میں جس کے ڈار ہوگا اسے خود اللہ پھیر کے لائے گا کفار میں سے کیسے کیسے لوگ نکل کے اسلام کی طرف آتے رہے ہیں ایسے ہی اللہ پھیرے کا دل انشاءاللہ اس پہ آپ نے دل نہیں چھوڑنا آپ حق پہ کھڑے ہیں چاہے تھوڑے ہیں زیادہ ہیں حق پہ کھڑے رہے ہیں ڈٹے رہیں انشاءاللہ فتح اور جیت آپ کی ہے پاکستان آگے بڑے گا انشاءاللہ یہ تمام مسائل آپ دیکھیں گے جس طرح دیکھیں کرونا کے دنوں میں ہم لوگ سوچتے تھے لاکڈاؤن کبھی کھلے گا آج لوگ بھول چکے ہیں انشاءاللہ سال ڈیڑھ سال چھے مہینے بعد آپ لوگ بھول جائیں گے کبھی اس طرح کی آزمائشیں ہمارے اوپر آئیں آپ کے پاس یہ سٹوریوں ہوں گی اپنے بچوں کو سنانے کے لیے ان کے بچوں کو سنانے کے لیے انشاءاللہ اللہ پاکستان کا حامی ناصر اپنا خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک رجائے دیں اللہ حافظ